لینِ غلامِ مرتضی قُرَّتُ اللینِ غلامِ مرتضی خاجہِ نورِ محمد باصفہ بازگو اسرار رمزِ یار را تاب وجداری درو دیوار را کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست حضراتی علی قدر آج بڑا ہی مبارک دن ہے رمزار مبارک کا دوسرا عشرہ اپنی تمام تا رحمتوں برکتوں نوازشوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور اس پر نور اعلیٰ نور جمعت المبارک کا دن ہے اور پھر مزید یہ کہ ایک فنافی شیخ ہستی کے عرص مبارک کا موقع ہے اتباعِ رسول کانفرنس ہے تو اتنی ساری سعادتیں اور عظمتیں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رحمتوں کی اس برسات میں ہمیں اپنی جولیاں برپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضراتِ علی قدر صبحوں سے علماء کی خطابات جاری ہیں علم کے سمندر بہائے گئے ہیں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو تشنہ تکمیل ہو اس پر بات کی جائے لیکن یہاں جو آج محول دیکھا انتہائی ایمان افروز تھا اور یقین مانے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے تو ویسے بھی جہاں یہ محفل ہوتی ہے تو یہ جو درمیان میں خالی جگہ نظر آتی ہے یہ جگہ خالی نہیں ہوتی یہاں پر فرشتے آکھ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو پیچھے جگہ ہوتی ہے وہ بھی خالی نہیں ہوتی فرشتے اس جگہ کو آکھے گیر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس ذکر کو ہمارے ساتھ مل کے سن رہے ہوتے ہیں حضراتِ علی قدر جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَاسَلِ حَبَّةٍ أَمْبَةَتْ سَبَا سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَاتُ حَبَّةٍ مدینہ شریف میں کہاحت پڑ جاتا ہے غلے کی کمی ہے اور کہیں سے غلہ کسی قیمت میں بھی نہیں ملتا اسی اصلاح میں حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ آنو کا کافلہ غلہ لے کے مدینہ شریف آتا ہے اردگرد کے تاجروں کو پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمانِ غنی کا پورا کافلہ آیا ہے وافر غلہ لے کے آیا ہے اور دور دراز سے تاجر دور دراز سے تاجر خریدنے کے لئے آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بولی لگتی ہے حضرت عثمانِ غنی فرماتے ہیں کہ کس باؤں میں خرید ہوگے کوئی تاجر کہتا ہے کہ ایک روپے کے ساتھ پچیس پیسے نفع ہوگا کوئی پچاس پیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نفع کم ہے جو بڑے تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ایک روپے کے ساتھ ایک روپے نفع دے دیں گے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو ایک روپے کے ساتھ سات سو گناہ نفع تا فرماتا ہے بولو اس باؤں میں کوئی خریدنے کے لئے تیار ہے سب تاجر خموش ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا تاجر کون ہے جو آپ کو ایک روپے کے ساتھ سات سو گناہ نفع دینے کے لئے تیار ہے تو آپ ارجاع فرماتے ہیں کہ وہ تاجر میرا پروردگار ہے جس کا وعدہ ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَاسَلِ حَبَّتِنْ اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِلَ فِي قُلِّ سُمْبُلَةٍ مِعَتُ حَبَّا کہ جو تمہیں ایک روپے میری راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اور یہ آخری حد نہیں ہے یہ تو وعدہ ہے وَاللَّهُ يُدَائِفُ لِمَنِيَّ شَاہِ اللہ تعالیٰ جتنا جاہتا ہے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑھانا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو فرماتا ہے مطاع دنیا قلیل کہ ساری دنیا تھوڑی سی ہے تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیتا ہوگا یقین مانے یہاں نہائیت روح پرور منظر تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ویسے تو جس نے بھی حصہ ڈالا ہے مال لے کے آؤ صدیق اکبر سارا مال لے کے آگئے حضرت عمر فروغگار کا آدھا مال لے کے آگئے اور حضرت عثمان غنی جاتے ہیں اور سو اوٹ ماہ سازو سمان پھر حضور فرماتے ہیں سو اوٹ ماہ سازو سمان پھر جاتے ہیں سو اوٹ ماہ سازو سمان اور ڈھیر لگ جاتے ہیں اور ایک نصاری صاحب بھی آتے ہیں اور دو سا خجوریں دو سا رات کو مزدوری کرتے ہیں صبح دو سا خجوریں ملتی ہیں لاکہ حضور کی بارگاہ پیش کرتے ہیں حضور اس کو قبول فرماتے ہیں اور اتنا خوش ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو مال کے دیر لگے ہیں یہ اتنے اخلاص کے ساتھ لے کے ان خجوروں کے ان کے اوپر بکھیر دو تاکہ سارا مال برکت والا ہو جائے صدیق اکبر کا مال ہے عمر فاروق کا مال ہے اور عثمان غنی کا مال ہے حیدر کرار کا مال ہے لیکن اخلاص کے ساتھ جو دو سا خجوریں حضور فرماتے ہیں کہ سب کے اوپر اس کو بکھیر دو میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی بھی پیچھے نہیں رہا سارے بازی لے گئے آج سارے جیت گئے لیکن پھر بھی نمبر تو ہوتا ہے نا جی نمبر تو درجات تو پھر بھی ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو رحمتوں کے لوٹ مچی ہوئی تھی اس میں حضرت صاحب زیادہ صاحب نمبر لے گئے پہلا نمبر جو ہے وہ ان کا ہے کہ ایک اکڑ زمین ایک اکڑ یہاں جو احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ قلعہ شریف کی زمین جو ہے جب سے یہ انٹرچینج بنا ہے بہت قیمتی ہو گئی تو ایک اکڑ زمین سب سے پہلے اعلان کیا ویسے یہ خاندان سلسلہ علیہ کے لیے ایک اکڑ دینے میں سورو سے مشہور ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ایک اکڑ کیسے دی جاتے ہیں حضرت میاں حسن محمد رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے چاروں بیٹوں کو حضور کے بیعت کروایا بشیر آمد نظیر آمد رفیق آمد اور فناف شیخ حضرت میاں نظیر آمد رحمت اللہ علیہ تو حضور خاجہ آلم فناف رسول کے ہاتھ پر بیعت کروایا اور چار اکڑ زمین حضور کے نظر فرمائی چار اکڑ زمین اور فرمایا کہ حضور میری اس اولاد کو بھی قبول فرمالے اور میرے اس مال کو بھی قبول فرمالے اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے فناف شیخ حضرت میاں نظیر آمد رحمت اللہ علیہ صاحب عرص جن کا آج عرص مبارک ہے انہوں نے اس کے بعد جب اختلافات زوروں پر تھے تو اس وقت اپنی زری زمین سے ایک وگا زمین چار کنال زمین آپ نے پھر سے دربار صاحب امہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام آپ نے وقت فرمائی تھی اور آج میرے برادر مکرم فاضل جلیل حضرت صاحب زادہ مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب دامد برکاتم العالیہ والکدسیہ نے اپنے اصلاف کی اس روایت کو زندہ رکھا ہے اور اپنے اصلاف کے خلف رشید ثابت ہوئے تو حضرت علی قدر جس کام کے بانی اتنے مخلص ہوں تو وہ کام پھر رکھتا نہیں ہے وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اور یہ کام ایسا ہے کہ ہم میں اس کو حصہ لے یا نہ لے یہ کام رکھنے والا نہیں ہے جن کا یہ کام ہے انشاءاللہ انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دینا ہے ساب زیادہ صاحب اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ حضور خاجہ عالم فنا فرسول کی یہ خواہش تھی کہ میرے سلسلہ میں کسیر علماء ہوں لیکن حسب خواہش علماء تیار نہ ہو سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی تیاری کا آپ پورا بندوبست کر کے تشریف لے گئے اور ایک ایسا بیج بود یا کہ اس بیج نے آگے جا کے اتنی شاخیں اتنی کومپلین اور اتنا بار آور ہونا تھا کہ اس نے ایک جہان کو منور کرنا تھا وہ جو بیج بویا انیس اور تار تالیس میں وہ بیج تھے حضرت میاں نظیر احمد صاحب رحمت اللہ اللہ آپ نے ایک ایسا عالم ربانی تیار کر کے سلسلہ علیہ کو دے دیا کہ اس عالم ربانی نے خاج گانے فناف رسول کے علمی اور روحانی فیوز برقات کو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح روج عطا کیا آج آج خاج گانے قلعہ شریف کا جو علمی اور رحانی فیض ہے وہ چار دانگے عالم پھیل گیا ہے اور آپ کے عرص مبارک کوئی اتباع رسول کانفرنس کے ساتھ کا جب عنوان دیا تو یقین جانے کہ دل باغ باغ ہو گیا کہ ایک وسیع قاض کے لیے وسیع مقصد کے لیے اس عرص کانوان جو ہے وسیع کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حضرت صاحب عرص حضرت میاں نظیر رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے حضور کے ایک حدیث اسمال فرمال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنو سے روایت ہے آپ ارشاہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے ارشاہ فرمائے من تمس سنت اند فساد امت کہ جس شخص نے فساد امت کے وقت کہ جب امت میں بدعات اور جہالت پھیلی ہوئی ہوگی میری ایک سنت پر عمل کیا فالہ عجر میات شہید حضور نے ارشاہ فرمائے کہ اس ایک سنت پر عمل کرنے والے کے لیے سو شہید کا سواب ہے کتنا سواب ہے جی بول دیں ذرا کہ جو حضور کی ایک سنت پر عمل کرے اس کو سو شہید کا سواب عطا ہوگا تو ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کے عرص کا نام رکھ دی گیا گیا اتباع رسول کانفرنس تو اس اتباع رسول کانفرنس میں جتنے لوگ آئے انہوں نے تحریک اتباع رسول کا پیغام سنا اور سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب سنی تو جو جو بندہ آج کی اس میفل میں سنت پر عمل کرنے کا قصد لے ارادہ لے چلا گیا جیس جیس نے عمل کیا وہ سارے کا سارا سواب صاحب عرص کو بھی عطا کیا جائے گا صاحب عرص فناف شیخ حضرت میاں نظیر احمد مرتضی رحمت اللہ اگر آپ کی زندگی 83 سالہ زندگی کو ہم مختلف عدوار میں تقسیم کریں تو تین عدوار ایک تقسیم کے لحاظ سے بنتے ہیں آپ کی عمر کا پہلا حصہ وہ 13 سالہ دور ہے جو آپ نے اپنے واردین کے گھر میں گزارا تو 13 سال کی عمر میں حضور خاجہ عالو فنا پھر رسول کی خدمت میں چلے گئے اور پھر آپ کے وسال مبارک تک 19 سوٹھونجہ تک پندرہ سال تک شب و روز آپ کی خدمت میں رہے اور جتنا بھی علم اصل کیا وہ علم قرآن کا ہو حدیث کا ہو فقہ کا ہو منطق ہو فلسفہ ہو بدی ہو بیان ہو ہنجی اور اس کے علاوہ ترنم ہو مسئلی شریف ہو جتنے علوم تھے آپ واحد ہستی ہے کہ سارے سارے علوم حضور خاجہ علم فنان فرسول سے حاصل کی آپ کے شہیرد رشید تو یہ پندرہ سالہ دور یہ گزرا اور جب حضور خاجہ علم فنان فرسول کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد پچپن سال تک آپ نے زندگی گزاری پچپن سال لیکن میں اینی شاہد ہوں اور مجھے آپ کی صحبت کا بہت موقع ملا میں یہ بات پورے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان پچپن سالوں میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ جس لمحے میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو یاد نہ کیا ہو یہ پچپن سال انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی یاد میں گزار دئیے اور مجھے ایک دفعہ ارشاہ فرمایا کہ بیٹا اصل زندگی کے سال پندرہ تو وہی ہیں جو حضور کی خدمت میں گزر گئے اصل سالہ زندگی میں فرماتے کہ اصل پندرہ سال وہی ہیں جو حضور کی خدمت میں گزر گئے حضور بات کرنا آسان ہے اور عمل کرنا جو ہے یہ بہت مشکل دن ہو رات ہو سفر ہو حضر ہو کوئی لمحہ ہو آپ نے خدمت کا حق ادا کیا اور صرف خدمت کا حق ادا نہیں کیا کام حضور کی خدمت میں ایسے سرنجام دیا کہ اس کام کو آپ نے میار بنا دیا وہ حضور کا کتب خانہ ہو وہ حضور کی چار پائی مبارک بچھانی ہو کلہ شریف والوں کا میں یہ باتیں کیا سناؤں گا وہ حضور کا سیکل مبارک وہ سیکل مبارک جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت میاں حسر محمد رحمت اللہ نے تین سو روپے میں حضرت میاں سردار علی رحمت اللہ سے خرید لیا اور ساری زندگی حضرت میاں نظیر رحمت اللہ نے اس سیکل کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھا اور وہ تبرک آج بھی حضرت صاحب صاحب کے پاس موجود ہے اور انہوں نے اس کا غلاف بنایا ہوا ہے اور غلاف بنا کے اس سیکل کو سر اور آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے یہ حضور کا تبرک اور حضور کا جو کتب کھانا تھا اللہ اکبر کہ حضور نے خواہش کا اظہار فرما کرتے تھے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی اگر شریعت اجازت دے تو یہ کتب کھانا ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں تو حضور کے بعد وہ کتب خانہ ظاہر ہے کہ جس میں اہلیت ہونی تھی اسے نے سبال نہ تھا تو حضرت میاں سردار علی رحمت اللہ نے حضرت میاں نظیر رحمت اللہ علی سے فرمایا کہ نظیر عمد یہ حضور کا کتب خانہ خرید نہ چاہتے ہوں آپ نے فرما کہ کیوں نہیں فرما کہ پھر پانچ ہزار پہ لانے ہوں گے پانچ ہزار اس وقت پانچ ہزار کہاں حضرت میاں نظیر عمد رحمت اللہ سیکل پر یہاں جاتے تھے قلعہ شریف سے لاہور جمعہ پڑھانے کے لئے اور لاہور سے سیکل پر ایک سور رمضان مبارک میں نہ جانے کا کرایا نہ آنے کا کرایا پانچ ہزار پہ کہاں سے فکر من اور والدے کے رامی حضرت میاں حسن محمد رحمت اللہ کے پاس آگئے بیٹھے ہیں خموش پریشان پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تو فرمانے لگے کہ میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کتب خانہ لینا ہے تو پانچ ہزار سردار علی سے حضور کا کتب خانہ لے آؤ میں ان کو پانچ ہزار پہ ادا کر دوں گا میاں حسن محمد کی جان ساریاں کون نہیں جانتا میاں حسن علی کو پتا تھا کہ انہوں نے جو فرمایا ہو گیا یہاں اماس حبہ اورس مبارک کا موقع تھا بارش کوئی بالن نہیں ہے پریشانی تو میاں سردار علی صاحب رحمت اللہ علی نے پہ بیجا میاں حسن محمد کو کہ بالن کا انتظام کریں لنگر شریف پکنا ہے اب سو کا بالن پورے قلعہ شریف میں نہیں ہے آپ گھر گیا اور اس طرح نظر ڈالی ڈیوڑی ہے ایک سرائے جو ہے وہ دیڑ دو اس کے بالے اور چتیریاں اتارو اور امہ صاحبہ گرس کے لئے بیج دو میاں حسن محمد کی جان ساریاں وہ بالن آیا اور دیگوں کے نیچے اس کو لگا کے لنگر شریف پکایا گیا اور میاں حسن محمد صاحب سے کہا کہ آپ نے چھتی اتروا دی حضور کا لنگر پک گیا یہ چھت جو ہے بعد میں دوبارہ ڈال لی جائے گی تو حضرت میاں حسن محمد رحمت اللہ نے پانچ ہزار روپے اس دور میں ایکڑوں زمین آ جاتی ہوگی وہ عطا فرمائے اور حضور کا وہ خزانہ لے آئے جس کے بارے میں سرکار شاہ فرماتے تھے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور پھر آپ نے پوری زندگی حضور کی کتاب کی ایک کتاب کی آپ نے جو خدمت کی ہے آپ کوئی ایک کتاب کا نقشہ بھی یاد تھا سر ورق کیسا ہے جلد کیسی ہے اندر کا صفحہ کیسا ہے صفحات کیسے ہیں اور کی سلماری میں لگی ہوئی ہے یعنی کہ کتاب کی ہر ہر پوزیشن اور جیسی کتاب کی آپ حفاظت فرماتے اور کتابوں کو نکال کر باہر دوب لگوایا کرتے اور پھر بتایا کرتے تھے کہ کتاب کی قیمت کیا ہے اور کتاب کا عدب کیسے کرنا ہے کہ جب کتاب کہ حضور کی کتاب کی جلت جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو ساری زندگی حضور کے کتب کھانے کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھا اور اس کی خدمت کا حق ادا کیا تو آج الحمدللہ وہ حق حضرت صاحب زیادہ صاحب اسی طرح جو ڈیوٹیاں حضرت میا نظیرہ سرکار کے دربار سے لگی تھی انہوں نے پوری زندگی نبائی اور وہ ڈیوٹیاں انہوں نے اپنے فرزند اور جمعات کو منتقل کی تو وہ ڈیوٹیاں آج بھی اسی طرح نبائی جا رہی ہیں اور اس میں سرے مو بھی سرے مو بھی فرق نہیں آ حضرت علی قدر مجھے حضرت صاحب کہ خدمت کا موقع ارزانی ہوا زندگی کے آخری اجام تو میں ان کے بہت قریب رہا ایک دن میں گیا وہاں اتفاق اسپتال میں داخل تھے کمرہ نمبر ایک سوٹ تالیس تالیس کمرہ نمبر ایک سوٹ تالیس سی رمضان بلا میں وہاں گیا اور وجدانی قفیت میں ہے اور مجھے فرمانے لگے کہ انوار یہاں سے پڑھو رسول اللہ تو صدق جان میری رسول اللہ تو صدق جان میری افانی زندگی قربان میری کہنے لگے کہ ترنم سے پڑھو تو میں نے ارز کیا کہ حضور میں ترنم سے تو میں نہیں پڑھتا ہوں ترنم سے تو آپ ہی پڑھ سکتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر بیٹھو میں پڑھتا ہوں اور تم سنو اب حضرت صاحب تھے اور میں تھا اور پھر جنہوں نے بلکہ ساب نہیں سنا ہوں حضرت صاحب ان کا پڑھنا جب پڑھتے تو میں نے اپنے والد اگرامی سے باہر سنا آپ ارشاد فرما کرتے تھے کہ حضور خاجہ عالم فنا فی رسول پر اگر کسی کو پلکہ پڑھ سکتا ہے تو مولانا نظیر آمہ صاحب بولے تو وہ پلکہ پڑھ سکتا ہے اب اس کمرے میں ایسے تھا کہ جیسے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں اور بعد میں مجھے فرمانے لگے کہ خلیل آمد کدھر ہے تیرا بیلی میں نے کہا کہ وہ باہر حضور ادھر گراؤنڈ میں فرمانے لگے یار انہوں کہہ کہ پریشان نہ ہویا کار ان دی پریشان نہیں جڑی وہ میرے کل وکھی نہیں جان بہت پیار اور بہت محبت اور ایک لمحے کے لئے بھی جدائی گوارہ نہیں تھی فرمانے لگے کہ اس کو پڑھایا ہے عالم دین بنایا ہے اور قلعہ شریف میں اس لئے بڑھایا ہے کہ میرے بعد جب سرکار کے غلام آئیں گے تو ان کو سبالہ کریں اور درست بھی اس لئے بنا کے دیا ہے کہ یہاں طلباء آئیں گے علماء آئیں گے جو بھی پڑھنے کے لئے آئے گا سرکار کے اس ادارے میں بیٹھ کر وہ ان کو پڑھایا کرے گا اس کو تیار کر دیا ہے بہرحال میں گیا اور ان کو بنا کے حضرت گرامی آپ واقعہ تن فنافش ہے جب انتہائی تکلیف بھی بڑھ گئی اور اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے آخری مرتبہ جب ایم ارجنسی میں لے کے گئے بہت تکلیف تھی بیٹ پہ راشوی بہت بیٹھنے کی جگہ اور تکلیف بہت تو ابھی جا کے بیٹھے ہیں اور وہ ڈاکٹر بی پی بغیرہ چیک کرنے کے لیے وہ نرس آئی تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ وقت کیا ہے میں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے تو اسی وقت قبلہ کی طرف مو کر اللہ اکبر کہہ دیا اور آپ نے نماز ادا فرمائی جب تک آپ خوش و حواس میں رہے تہارت کا پورا اپنے احتمام رکھا اور نماز جو ہے جب تک یہی پیغام ہے یہی اتباع سنت ہے یہی وہ پیغام دیکھ گئے ہیں اپنے زندگی کے آخری لمحے تک در کفے جام شریعت در کفے جام شراب یہ خصوصیت اسی دربار میں ہے آشکار آخری لمحے تک تہارت کا بھی اتمام فرمایا اور نمازوں کا بھی اتمام فرمایا اور ایک دن طبیعت کوئی اسمبلی ہوئی تھی میں پاز تھا تو ڈاکٹر شاہد ملک صاحب وہاں پہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپریشن بھی کالبن کرنا تھا تو وہ آئے تو باہر سے دسکر دے کے بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو فرمانے لگے کہ ان کو آنے دو تو اٹھے میرا ہاتھ پکڑ کے اور ساتھ فرمانے لگے شہاب قص نوازی کن طبیبہ چار سازی کن دوائے درد اسی آنم شفاعت یا رسول اللہ پہلے بسرا پڑا تھا شہاب قص نوازی کن طبیبہ چار سازی کن تو ڈاکٹر شاہد ملک صاحب آگئے میری ان سے پرانی تعلق تھا واقفیت تھی تو کہنے لگے کہ آپ کے بزرگ فارسی بھی جانتے ہیں میں نے کہا کہ ابھی تو آپ نے کچھ کاش کہ اگر کوئی تمہ موقع آجائے میسر اور ان کے دو بول سن تو اپنی جو ڈاکٹری شکری ساری بھول جاؤ تو آپ فرمانے شہاب اکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن تو فرمانے لگے کوئی طبیب کی بات کر رہے تھے تو فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب تم اپنا کام کرو ہم کسی اور طبیب کی بات کرتے برسر بالین من برخیز اے نادہ طبیب درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیز حضرات علی وقار ان کی باتیں اتنی اور محبت بھری لیکن ہم پہ جو احسان کر کے گئے تو ہمیں وہ اپنا فرزند دل بند عطا فرما گئے کہ جنہوں نے ان کے بعد اس روشنی میں اس مستی میں اس سرور میں اس عشق میں اس محبت میں اس وارفتگی میں کمی نہیں آنے دی بلکہ اس کو اور بڑاوہ دے دیا ہے تو انہوں نے یہ فرزند ہمیں عطا کیا تیار کر کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہم پر تین احسان آت ہیں پہلا احسان تو یہ کہ انہوں نے ہمیں وہ ادارہ بنا دیا ہے جہاں پر علماء کی ایک خیب تیار ہو گئی اور حضور کی اس خواہش کی تکمیل ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے سلسلے میں کثیر علماء پیدا کریں تو وہ ادارہ الحمدلللہ جامعہ مرتضائیہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بھر کے اداروں میں جامعہ مرتضائیہ کا کیا مرتبہ مقام ہے اور یہاں سے جو فضلات تیار ہوتے ہیں جب جامعہ نظامیہ کے سٹیج پر جاتے ہیں اور جامعہ نظامیہ کے اساتذہ یہاں سے فارغ تحصیل ہونے والے علاماء کو کتنی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے لیے اس ادارے کو اور اس ادارے کے فضالات کو سرمایہ سمجھا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا فیضان ہے کہ جو قیامت تک کے لیے جاری ساری رہنے والا ہے یہ احسان ہے اور یہ وہی بھی جو حضرت خاجہ فناف رسول نے حضرت میا نظیر آمد صاحب کی صورت میں بھویا تھا وہ قد دعوت درخت بنا اس نے اپنی روشنی پکھیری اور اس کی کومپلیں اور شاخیں نکلیں تو جامعہ مرتضائیہ اور یہ جو علامات دستارے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی درخت کی شاخیں اور کومپلیں ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس ادارے سے وہ بستگی حاصل ہے اس ادارے کی خدمت حاصل ہے اور کچھ نہیں تو جو اس ادارے کے ساتھ محض دلی محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پتا چل جائے گا کہ علماء کے ساتھ اور اس دینی ادارے کے ساتھ محبت کی کیا قدر و قیمت ہے پہل احسان اور دوسرا احسان جو آپ نے تذکرہ خاجگان مرتضی تحریر فرما دیا میں یہ سنتا ہوں کہ یہ ہمارے سلسلہ کے تمام علماء پر کرز تھا بڑے بڑے جید علماء گزرے لیکن خاجگان نے قیلہ شریف کی جلالت علمی اور جلالت شان کے سامنے کسی کو حوصلہ نہ ہو سکا کہ آپ کا تذکرہ تحریر فرماتے لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلہ میں وہ شخص پیدا فرما دیا کہ جس نے اس کام کو اس قدر حسن خوبی سے سر انجام دیا کہ اپنی زندگی کے اٹھائی سال تذکرہ خاجگان مرتضیہ کے نظر کر دیا اللہ اکبر اور میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں تذکرہ مرتضیہ جو ہے میرا معمول میں پڑھتا ہوں تذکرہ خاجگان مرتضیہ واللہ میں مسجد میں کھڑا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے آج میں تذکرہ مرتضیہ پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنس رہا تھے کہ جب دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں جب اپنے محسنوں کی باتیں ہوتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جس نور سکتا ہے کہ جس پر وہ چیز بارد ہو رہی ہوتی تو تذکرہ خاجگان مرتضیہ ایک نعمت ہے ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ہر گھر میں صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ آپ نے بچوں کو اکھٹا کریں بٹھائیں اور جو بچہ پڑھا لکھا ہے اسے کہو بیٹا پڑھو کہ جب اولیاء کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کی رامتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ احسان خاجگان مرتضیہ کے لئے اٹھائی سال اور یہ اٹھائی سال کا سفر میری خوش قزمتی ہے کہ میں نے ان کے قدم بقدم تیہ کیا ہے پہلے دن سے میں اس بات کا شاہد ہوں کہ ابھی خاجگان مرتضیہ کا وجود بہت دور کی بات تھی لیکن ہم مشورے کیا کرتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسی توفیق اتا فرما دے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ خاجگان قلعہ شریف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ لکھنے کی ہمت عطا فرمائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تائید ایزدی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اتنے کام مدرسے کے کام گار کے کام والدین کی ذمہ داریاں لیکن وہ ماں باپ بھی عظیم ہے ہم یہاں باپ کی بات تو کرتے ہیں ماں کو یہاں بھول جاتے ہیں ماں جس ماں نے ہمیں یہ گوھر دیا ہے وہ بھی کشتہ عشق رسول تھی سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات جو بیٹوں جو جوہر پیدا ہوتے ہیں وہ جوہر ماں کی گھوٹ سے پیدا ہوتے ہیں جیسی ماں کی سیرت سیرت ہوتی ہے تو بیسے پھر آگے فرزند ہوتے تو حضرت آلی قدر اس ماں نے بھی اپنا یہ لخت جگر بارہ چودہ پندرہ سال سے اپنے سے جدہ رکھا کبھی لاہور میں کبھی وروق آباد میں کبھی شیخ زندگی پہ گلانی ہوتی ہے تو حضرت آلی قدر اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور جس کام کا یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے کام ہیں اور تیسرا احسان تحریک اتباع رسوع کا قیام ہے الحمدللہ اللہ ظالک کہ اپنے قیام کے صرف دو تین سالوں میں اس تحریک نے ایسے حیرت انگیز نتائج دیے ہے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کیا سوچ سکتے تھے کہ کوئی برات بھی تو دو چار آدمیوں پر مشتمل ہوگی اور براتوں کا بائیک آٹ کیا جائے گا صرف لیمے ہوں گے اور بینڈ باجے اور یہ بیدات یہ خرافات ان کا نام و نشان نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک اتباع رسول یہ بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے قیم فرمائی اور اس کے لیے سفر کیا اپنا دن را سفر کیا اور جوانوں کی ایک ٹیم تیار کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے دستوں بازو بنے یہ کام دار اصل ہم سب کی ذمہ داری تھی ادارے کا قیام تنہا ان کی ذمہ داری نہ تھی تذکرہ خاج گان مرتضی تنہا ان کی ذمہ داری نہ تھی تحریک تباہ رسول کا کام فقط تنہا ان کی ذمہ داری نہ تھی اس کے لیے بہت بڑے سرمائے بہت بڑے ٹیم ورک اور ان کے علم میں عمل میں زندگی میں ہر چیز میں برکتیں اتا فرمائے اور صاحب عرص حضرت میاں پناف شیخ سلطان الوائزین جو انہوں نے سنا ہے تو آئیتوں ہر قصو ناقض کے ساتھ سارے لقابات لکھ دیتے وہ حقیقی طور پر سلطان الوائزین تھے ہمارے کارے میں انیس سو ستر کا ایک اشتہار پڑا ہوا ہے راجہ جنگ میں ایک جلسہ ہوا تھا تو اس جلسے میں آپ کا مرکز خطاب تھا اور اس اشتہار پر آپ کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ سلطان الوائزین لکھا ہوا ہے تو صاحب عرص کے فیوز و برکات اللہ تعالی اسی طرح جاری و ساری رکھے اور ان کی روحانی اولاد ان کی نصبی اولاد ان کی مانوی اولاد اللہ تعالی سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ان فیوز و برکات کو عروج کی طرف گامزان رکھنے کے لیے اپنا تن من دن لگا دیں اللہ تعالی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين